پریوالہ السلام علیکم نمستے سسریعہ کال ہیلو ایوریون سواکت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر ماشی کا کے جنگل اپنے رہہ سمائی ہونے کی وجہ سے بہت مشہور تھے علاقے کے رہنے والے اس جنگل کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں بتاتے تھے یہ جنگل انسانی آبادی سے لگ پھک تین کلومیٹر دور تھے شروع کے دنوں میں لوگ وہاں سے اپنے گھروں میں جلانے کے لیے سوکھی لکڑیاں اکٹھی کرنے جاتے تھے جو ان کے کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتی تھی لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے اچانک اس جنگل میں جانا چھوڑ دیا اور کچھ ایسی باتیں گاؤں کی لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں میں ڈر پھیل گیا اور لوگوں نے اس جنگل کی طرف جانا تو کیا چھوڑا کہ شام کا سورج ڈوبتے ہی اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ شام کا جھٹ پٹا چھاتے ہی پورے گاؤں میں ایک ویرانی سی پھیل جاتی اور جن لوگوں کی گاؤں میں چھوٹی مٹی دکانے تھیں جہاں سے وہاں کے لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے تھے وہ لوگ بھی شام ہوتے ہی دکانوں کو تالہ لگا کر اپنے گھروں کو چل دیتے چھوٹے بچے تو بچے بڑے لوگ بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے لیکن یہ سب کچھ ان کے انجانے میں ہو رہا تھا کیونکہ ابھی تک گاؤں میں کوئی ایسی آسادھارن گھٹنا نہیں گھٹی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کر رہے تھے یہ سب ان کے انجانے میں ہو رہا تھا صرف ان سنی سنائی باتوں کی وجہ سے جو جنگل سے لوٹنے والے لوگوں نے پھیلائی تھی لوگوں کے کہنے کے مطابق انہوں نے جنگل میں ایک بہت ہی خوفناک پھیڑیا دیکھا تھا جو ایک نظر میں انسانی شکل سے بہت زیادہ ملتا جلتا تھا اور حیران کر دینے والی بات تو یہ تھی کہ ایک انسان کی طرح ہی زمین پر اسے چلتے دیکھا گیا تھا ویسے اس پھیڑیے کو بہت سے لوگوں نے صرف جنگل میں کھومتے ہی دیکھا تھا لیکن ابھی تک کسی بھی انسانی جان کے جانے کی کوئی خبر نہیں ملی تھی اس سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ شاید لوگوں کو کسی اور جانور کو دیکھ کر دھوکہ ہوا ہے لیکن جب کچھ لوگوں نے قسمیں کھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تو پھر وہ لوگ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ شاید وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہوں لیکن پھر اس بات کا ان پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے روز مرہ کی زندگی بدل لی وہ لوگ شام دیر تک گھروں سے باہر نکلنے سے پرہیس کرنے لگے اور شام سے پہلے ہی گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر دبک جاتے حالانکہ وہاں سے جنگل تین کلومیٹر کے فاصلے پر تھا لیکن اس خوفناک بھیڑیے کا ڈر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ انہیں یوں لگتا جیسے اچانک ہی بھیڑیا کہیں سے آئے گا اور ان میں سے کسی کو اٹھا کر جنگل میں لے جائے گا توقیر اور ارشت دونوں کہرے دوست تھے دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اکٹھے کالج جانے کے ساتھ پڑھائی میں بھی اچھے تھے اور اکثر کھومنے پھرنے کے لیے بھی دونوں اکٹھے ہی پلان بناتے اور اس لیے وہ کالج کی چھٹیوں کا پیچینی سے انتظار کرتے رہتے ایک بات ان دونوں میں بہت الگ تھی کہ دونوں کو خوفناک فلمیں دیکھنے اور خوفناک کہانیاں پڑھنے کا جنون تھا گرمیوں کی چھٹیاں بھی دھیرے دھیرے نزدیک آ رہی تھی اور اس بار انہوں نے کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا تھا تاکہ جیسے ہی کالج کی چھٹیوں کا اعلان ہو وہ بغیر وقت برباد کیے کہیں گھومنے نکل سکے یہی وجہ تھی کہ وہ اب کالج سے لوٹنے کے بعد کھانا وغیرے سے فری ہو کر اپنی خاص جگہ پر بیٹھ جاتے اور الگ الگ ٹاپک کے ساتھ ساتھ اپنے آگے کے پلان کے بارے میں بھی بات چیت کرتے رہتے ایک دن صبح جب وہ دونوں کالج پہنچے تو یہ دیکھ کر انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ کالج کے گیٹ پر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا اور ان کے سارے ٹیچر اپنے پرنسپل صاحب کے ساتھ ایک گولے کی صورت میں زمین پر گرے کسی آدمی کے آس پاس کھیرہ ڈالے چھکے کھڑے تھے وہ دونوں بھی جلدی سے لوگوں کو پیچھے ہٹاتے جب آگے بڑھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ زمین پر ان کے کالج کا چوکیدار بے ہوشی کی حالت میں گرہ پڑا تھا اور لوگ اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے اس کی اس حالت کے بارے میں وہاں کھڑے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی تو کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا کیوں لگتا تھا جیسے کسی کو بھی اصل بات کا پتا نہیں تھا شاید کسی کے فون کرنے پر ایک ایمبلنس بھی پہنچ گئے اور لوگ جلدی سے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے کالج کے انتظامیہ یعنی پرشاسم نے ہسپیٹل کے اسٹاف کے ساتھ زمین پر گرے چوکیدار کو اٹھا کر ایمبلنس میں ڈالا اور پھر آپسی مشورے سے اور پرنسپل صاحب کے کہنے پر ایک ٹیچر ایمبلنس میں سوار ہوا اور ایمبلنس جلدی سے آگے بڑھ گئے کچھ ہی دیر میں وہاں موجود لوگوں کا رش بکھر گیا اور پرنسپل صاحب اور باقی ٹیچرز بھی کالج کے اندر بڑھ گئے یہ دیکھ کر وہ دونوں بھی ان کے پیچھے پیچھے کالج کے اندر داخل ہو گئے کالج میں ایک بیچینی سی پھیلی ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلاسوں میں پڑھائی دوبارہ شروع ہو چکی تھی وہ دونوں بھی اپنی کلاس میں جا کر بیٹھ گئے اور پڑھائی میں بیزی ہو گئے چھٹی کے بعد وہ دونوں سیدھے کالج کے کینٹین کی طرف گئے اور وہاں موجود ویٹر سے باتیں کرنے لگے اور پھر انہیں اصل بات کا پتا چلا کہ آج صبح کالج کے چوکی دار کو کوئی فون آیا تھا تو اس وقت سے وہ باہر گیٹ پر بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا ایسا انہیں ایک ایسے آدمی نے بتایا تھا جو کسی کام سے کالج پر شاسن سے ملنے آیا تھا اور وہ اسی چوکی دار سے پرنسپل صاحب کے بارے میں پوچھی رہا تھا کہ اسی بھی چوکی دار کو فون پر کوئی خبر ملی جسے سنتے ہی وہ کرسی سے گرا اور بے ہوش ہو گیا اور پھر اسی آدمی کے شور کرنے پر کالج کے باقی ٹیچر اور پرنسپل صاحب بھی جلدی سے باہر نکل آئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی راہ گیر بھی وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور پھر بعد کی ساری کھٹنا ان دونوں کے آنکھوں کے سامنے ہی تھی اس لیے وہ دونوں اپنے گھروں کی طرف چل دئیے لگ بھگ تین دن تک ہسپیٹر میں رہنے کے بعد چوکی دار جب دوبارہ ٹھیک ہوا تو پرنسپل صاحب نے ساری کھٹنا سننے کے بعد اسے گاؤں جانے کے اجازت دے دی اس کے کہنے کے مطابق ان کے گاؤں میں کچھ دنوں سے بڑی عجیب و غریب باتیں پھیلی ہوئی تھی جو ایک بھیانک پھیڑیے کے بارے میں تھی بہت دنوں تک تو انہیں کسی بھی انسانی جان کے جانے کی کوئی خبر نہیں ملی تھی اور اسی لئے وہ لوگ بھی اپنے دماغ سے ڈر نکال چکے تھے لیکن الیٹ ضرور رہا کرتے تھے اور تین دن پہلے جب وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا تو اچانک اس کے گاؤں سے اس کے ایک دوست نے جب اسے یہ خبر دی کہ وہ بھیانک پھیڑیا اس کی بیوی کو اٹھانے کی کوشش کر کے بھاگنے ہی والا تھا کہ اچانک گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے شور مچاتے ہوئے اس پر پتھر کی پارش کی تو وہ گھبرا کر اس کی بیوی کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا لیکن اس پیچ اس کی بیوی ڈر سے بے ہوش ہو گئی تھی اور کچھ اس بھیڑیے نے جس طرح اسے دبوجا تھا اس کی پکڑنے کی وجہ سے بھی اس کے ناخونوں نے اسے زخمی کر دیا تھا اس گھٹنا سے کم سے کم گاؤں کے لوگوں کو ان سنی سنائی باتوں کا پکا یقین ہو گیا جب کچھ دنوں پہلے جنگل سے لوٹنے والے لوگوں نے انہیں سنائی تھی اب لوگ زیادہ الٹ ہو گئے تھے اور گاؤں کے کچھ بڑے بڑھوں کے مشورے سے لوگوں نے گلیوں کے راستے پر رات کو کچھ نوجوانوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ وہاں اس وقت تک باری باری پہرہ دیا کریں گے جب تک اس خوفناک پھیڑیے سے چھٹکارہ نہیں مل جاتا چوکیدار کی بیوی کے ساتھ جو گھٹنا پیش آئی تھی اس کی خبر جنگل کی آگ کی طرف پورے کالج میں پھیل گئی تھی اور پورے کالج میں ہر کوئی اسی گھٹنا کے بارے میں ہی باتچیت کرتا نظر آ رہا تھا حالانکہ یہ گھٹنا شہر سے دور کسی گاؤں میں پیش آئی تھی لیکن اس کے باوجود ہر آدمی کے چہرے پر ایک ڈر جھلک رہا تھا توقیر اور ارشد بھی اس وقت اسی گھٹنا کے بارے میں ہی باتچیت کرنے میں لگے ہوئے تھے یار کیا خیال ہے اس بار اپنے پلان کے مطابق اسی جنگل میں نہ جائے جائے جس کے بارے میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے توقیر نے سموسہ توڑ کر موہ میں ڈالتے ہوئے ارشد سے کہا یار کہتے تو تم ٹھیک ہو لیکن ہمارے گھر والے ہمیں وہاں جانے کے اجازت کیسے دیں گے ارشد نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے جواب دیا ہم اپنے گھر والوں کو اس کی خبر ہی نہیں ہونے دیں گے اور چپکے سے کچھ چھٹیاں وہاں گزار کر واپس آ جائیں گے توقیر نے جواباں کہا لیکن اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی اور سچ میں کوئی ایسا بھیانک بھیڑیا ہمیں مل گیا تو اس میں ہماری جان بھی جا سکتی ہے ارشد نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا لیکن یہ بھی تو سوچو اگر ہمیں کوئی ایسا بھیڑیا مل گیا اور ہم اس کی کچھ فوٹوز کھیجنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کالج میں ہماری واہ واہ ہو جائے گی اور ہماری بہادری کے قصے ہر زبان پر ہوں گے توقیر نے مزے لیتے ہوئے کہا اور پھر اسی طرح کی ہلکی پھلکی باتیں کرتے انہوں نے اپنے سمو سے اور جائے ختم کی اور اپنے گھروں کی طرف چل دیئے یہ جنوری کی پہلی تاریخ تھی اور کالج نے سردیوں کے پندرے دن کی چھٹیوں کا بقاعدہ اعلان کر دیا تھا موسم کافی تھنڈا تھا اور صبح کے وقت لگ بھگت تھنچائی رہتی تھی دو بہر کے وقت موسم کچھ صاف ہو جاتا تھا اور شام کو پھر وہی دھنچا جاتی اور پھر تھنڈک بھی بڑھ جاتی کالج بند ہوتے ہی توقیر اور ارشد نے دوبارہ ایک بار پھر اپنے پلان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا وہ اپنی چھٹیوں کو بور گزارنے کے بجائے انہیں ایک ایڈونجر میں بدلنا چاہتے تھے لیکن اس کے لیے انہیں کوئی ٹھوز بہانا چاہیے تھا جس کے لیے انہیں اپنے گھر والوں سے اجازت کے ساتھ ساتھ کچھ پیسوں کی بھی ضرورت تھی جسے وہ اپنے لیے کچھ ضرورت کا سامان خرید سکیں جو ان کے پلان کے مطابق انہیں چاہیے تھا پھر اچانک ان دونوں کے دماغ میں ایک خیال آیا اور ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سر ہلانا شروع کر دیا اور پھر جب انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے خیالات کے بارے میں بتایا تو دونوں اس اتفاق پر حیران ہو گئے کہ دونوں کے دماغوں میں ایک ہی خیال آیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر اجازت مانگیں گے کہ ان کے کالج کے چوکیدار کی بیوی جو کی گاؤں میں تھی اسے کوئی جنگلی جانور بہت پوری طرح سے خائل کر گیا تھا اور اسی لیے چوکیدار اپنے گاؤں چلا گیا تھا اور پھر اس چوکیدار کی مدد کے لیے انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس کے لیے کچھ سامان لے جا سکیں انہیں امید تھی کہ کالج کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے اور اس ٹھوس وجہ کی بنیاد پر اس کے گھر والے انہیں اجازت دینے کے ساتھ ساتھ کوئی موٹی رقم بھی دے دیں گے جس میں سے وہ کچھ رقم چوکیدار کی مدد میں استعمال کر لیں گے اور باقی رقم سے اپنے لیے کچھ ضرورت کی چیزیں خرید لیں گے اس طرح ان کا جھوٹ بھی سچ ہو جائے گا اور ان کی اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی یہ سب سوچ کر ان دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں بات کرنے کا کہہ کر ایک دوسرے کو الویدہ کیا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے ٹرین فرارٹے بھرتی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی ان دونوں کے بنائے ہوئے پلان اور اندازے کے مطابق ان دونوں کے گھر والوں نے انہیں گاؤں جانے کے اجازت کے ساتھ ساتھ کچھ رقم بھی تھما دی تھی اور ساتھ ہی جلد گھر لوٹنے کا کہہ دیا تھا اور آج اسی سلسلے میں وہ اس ٹرین میں سوار تھے دو پہر کے تین بج رہے تھے اور ٹرین اپنی رفتار سے آگے پڑھتی جا رہی تھی شام کے ساڑھے پانچ بجے ٹرین ماچیکہ کے پلیٹ فارم پر پہنچ کر رکھ گئی انہوں نے جلدی سے اپنے اپنے بیگ اٹھائے اور ٹرین سے اتر کر باہر جانے والے راستے کا رخ کیا پلیٹ فارم اتنا بڑا نہیں تھا اور ان کے ساتھ ساتھ باقی دو مسافر اور بھی ادھرے تھے جن میں ایک عورت اور ایک بڑھا آدمی تھا سردیوں کی وجہ سے دھوپ بلکل ختم ہونے کے قریب تھی اور سورج دھیرے دھیرے اپنے منزل کی طرف بڑھا تھا گاڑی اپنے تیہ کیے ہوئے وقت کے مطابق کھڑی ہونے کے بعد وسل دے کر دوبارہ آگے بڑھ گئی اور کچھ ہی دیر میں پلیٹ فارم پر ایک دم سناٹا چھا گیا تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں نیچے جاتی سیڑھیاں دکھائی دی اور وہ دونوں سیڑھیاں ادرتے اسٹیشن سے باہر نکل آئے اسٹیشن کے باہر دو تانگے کھڑے تھے جن میں سے ایک تانگے پر وہی دونوں مسافر بیٹھنے کی تیاری کر رہے تھے اور دوسرے تانگے کو خالی دیکھ کر وہ دونوں بھی لپک کر اس کی طرف پڑ گئے کوچوان کو گاؤں کا پتہ بتا کر وہ دونوں تانگے پر سوار ہو گئے اور کوچوان نے کچھ دیر اور رکھ کر کسی اور مسافر کا انتظار کرنے کا ارادہ کیا لیکن جب ان کے بتانے پر کہ ان کے سوا کوئی اور مسافر ٹرین سے نہیں اترا تو وہ سر ہلاتا ہوا کھوڑے کو چابک مار کر آ کے بڑھا لے گیا دونوں تانگے آ کے پیچھے چلتے گاؤں جانے والی کچھی سڑک پر بھاگتے جا رہے تھے دونوں طرف ہری بھری فصلیں لہر آ رہی تھیں اور ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی صرف کھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں فضا میں گوج رہی تھی لیکن سب سے حیرت والی بات یہ تھی کہ کوچوان کے موہ سے ابھی تک انہوں نے کوئی بات تک نہیں سنی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ گونگا ہو اور اس کے موہ میں زبان ہی نہ ہو شام کا اندھیرہ پھیلتے ہی ان کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہو گیا جب انہوں نے کوچوان کو موہ ہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھاتے سنا اور پھر ان کے کانوں میں بھی ہلکی ہلکی کچھ آوازیں سنائی دے گئیں ان کے پوچھنے پر کوچوان نے انہیں وہی پھیانک پھیڑیے والی باتیں بتانی شروع کر دی اور ابھی حال ہی میں جو کھٹنا اس چوکیدار کی بیوی کے ساتھ کھٹی تھی وہ بھی اسے معلوم تھی اور پھر اس کے کہنے کے مطابق گاؤں میں اس کھٹنا کے بات بہت زیادہ ڈر پھیل گیا ہے اور لوگوں نے شام کے بعد گھروں سے نکلنا بند کر دیا ہے لیکن چونکہ وہ تانگا چلانے کی وجہ سے مجبور تھا اور یہی اس کی روزی روٹی تھی اس لئے اس کو اور اس کے دوسرے تانگے والے دوست کو اسٹیشن پر جانا ضروری ہوتا تھا تاکہ مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ زیادہ رقم بھی قرائے کی صورت میں مل جاتی تھی لیکن چونکہ جس ٹرین سے وہ اس وقت اترے تھے وہ سورج ٹھلنے سے پہلے ہی مانچی کا اسٹیشن پر پہنچ جاتی تھی اور وہ اس ٹرین سے اترنے والے مسافروں کو سورج ٹھلنے سے پہلے ہی ان کی منزل تک پہنچانے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے لیکن آج ٹرین کے لیٹ ہونے کی وجہ سے انہیں مجبوراً اسٹیشن پر رکنا پڑا صرف اس لئے کی اس سے اترنے والے مسافر پیدل گاؤں نہیں جا سکتے تھے اور اسی لئے اب انہیں گاؤں لوٹنے کی وجہ سے اندھیرہ بھی ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بھیانک بھیڑیے کا بھی ڈر تھا گاؤں اسٹیشن سے لگ پھک چار کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور گاؤں کو جانے والی سڑک کچھی ہونے کی وجہ سے تانگے کی رفتار بھی نبی تلی تھی کہیں کہیں سڑک پر گھٹے بھی موجود تھے جن میں سے گزرنے پر انہیں بڑے زور کا جھٹکہ لگتا تھا لگ پھک ایک گھنٹہ لگاتار تانگہ چلنے کے بعد آخر وہ اپنی منزل پر پہنچ ہی گئے تانگے سے اتر کر انہوں نے کوچوان کو اس کے پیسے دیے اور پھر اسی سے چوکیدار کے گھر کا معلوم کر کے سامنے نظر آنے والی ایک گلی کی طرف پڑھ گئے گلی کے سیرے پر انہیں دو نوجوان نظر آئے جو اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے ڈنڈے تھامے بیٹھے تھے ان کے آگے لگڑیوں کا ایک چھوٹا سا دھیر پڑا تھا جس میں سے وہ کچھ لگڑیاں اٹھا کر اپنے سامنے جلنے والی آگ میں ڈال رہے تھے ان دونوں کو دیکھتے ہی وہ ایک تم سیدھے ہوئے اور ان کے قریب پہنچنے کا انتظار کرنے لگے کون ہیں آپ اور کس سے ملنا ہے ان میں سے ایک لڑکے نے پوچھا ہم شہر سے آئے ہیں اور ہمیں چوکیدار رشید سے ملنا ہے جو شہر کے ایک کالج میں چوکیدار ہے توکید نے اس کے پوچھنے پر جواب دیا کیا آپ رشید کے رشتے دار ہیں اسی لڑکے نے دوبارہ پوچھا نہیں ہم اسی کالج میں پڑھتے ہیں جہاں وہ چوکیداری کرتا ہے عرشت نے کہا ٹھیک ہے آپ سیدھے چلے جائیے اور دائیں طرف سے چھے گھر چھوڑ کر ساتھویں نمبر پر جو مکان ہے وہ رشید کا مکان ہے لڑکے نے اسے جواب دیتے ہوئے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کچھ ہی تیر میں وہ اس دروازے کے سامنے تھے عرشت نے ہاتھ پڑھا کر دروازے پر لگی کنڈی کو پکڑ کر ہلایا رات کے اندھیرے میں کنڈی کی آواز بڑے زور سے سنائی دی اور کچھ لمحوں بعد اندر سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی اور کسی نے دھیرے سے پوچھا کون ہیں آواز سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی در کی حالت میں یہ پوچھ رہا ہو پھر توقیر کے بتانے پر اندر سے جلدی سے دروازہ کھول دیا گیا اور سامنے رشید چوکیدار کھڑا انہیں بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا پھر اس کے پہچاننے بعد وہ ان دونوں کو اندر گھر میں لے گیا یہ دو کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے سامنے کوئی برامدہ تک نہیں تھا ایک طرف چھوٹا سا باورچی خانہ بنا دکھائی دے رہا تھا جس کی چھوٹی چھوٹی دیواروں کے دوسری طرف بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا دائی طرف ایک واشروم بھی دکھائی دے رہا تھا رشید انہیں لیے سامنے نظر آنے والے دونوں کمروں میں سے ایک کمرے میں لے گیا کمرے میں صاف ستری چارپائیاں رکھی تھیں جن پر ہاتھ سے کڑھائی کی ہوئی چادریں بچھی ہوئی تھیں اس سارے کام میں رات کے ساتھ بچ چکے تھے رشید نے ان کے یہاں آنے کا مقصد پوچھا اور پھر ان کے بتانے پر کہ وہ کاؤں اس کی بیوی کی خیریت پوچھنے آئے ہیں کیونکہ وہ آتے وقت اچانک شہر سے کاؤں آ گیا تھا اس لیے وہ اس سے مل کر سارے حالات کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے جو انہوں نے اپنے کانوں سے کالج میں سنے تھے رشید ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ ہاتھ میں ایک صاف ستری ٹری پکڑے کمرے میں داخل ہوا ٹری میں ایک صاف رومال میں کچھ روٹیاں اور ایک ٹونگے میں کچھ سالن رکھا ہوا تھا ایک چھوٹی پلیٹ میں کچھ کٹے ہوئے ٹماتر تھے جو شاید سالات تھا اور آم کے اچار کی کچھ پھانکیں بھی رکھی تھیں رشید نے ٹریل آ کر ان کے سامنے رکھ دی اور پانی لانے کا کہہ کر دوبارہ کمرے سے نکل گیا اس کے واپس آنے پر انہوں نے آنگن میں جا کر ہاتھ مو دھویا اور دوبارہ واپس آ کر کھانا کھانے لگے اس پیچ رشید کمرے میں نہیں تھا شاید وہ دوسرے کمرے میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تھا کچھ دیر بعد رشید چائے کے بردن اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور ٹریل آ کر ان کے سامنے رکھ دی ٹریل میں چائے کے تین کپ رکھے تھے اس نے دو کپ اٹھا کر باری باری ان دونوں کو دیئے ایک کپ اٹھا کر خود ساتھ والی چارپائی پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لینے لگا چائے پینے کے ساتھ ساتھ وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے اور پھر باتوں باتوں میں ان دونوں نے رشید سے اس بھیانک بھیڑیے کے بارے میں بھی کافی ڈیٹیل سے بات چیت کر لی رشید کے کہنے کے مطابق یہ بھیڑیا انسانوں کی طرح دوڑ سکتا تھا اور اس کی چار ٹانگوں کی بجائے دو ٹانگے تھیں ساری ڈیٹیل سننے کے بعد ان دونوں نے رشید کو بتایا کہ وہ اس جنگل میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس مقصد میں انہیں اس کا ساتھ چاہیے پہلے تو رشید نے سختی سے منع کر دیا پھر ان کا پک کا ارادہ دیکھتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا پھر ساری ڈیٹیل تے کر کے انہوں نے کل صبح جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا اور پھر رشید ان دونوں کے سونے کا بندوبست کر کے خود دوسرے کمرے میں چلا گیا صبح ناشتے وغیرے سے فری ہو کر وہ تینوں خاموشی سے جنگل کی طرف چل دئیے ان دونوں نے رشید کو فروسے میں لیتے ہوئے کچھ رقم اس کو تھما دی تاکہ اس کی کچھ مدد بھی ہو جائے رشید نے بڑی مشکل سے وہ پیسے لیے جنگل میں جانے سے پہلے رشید نے اپنی بیوی کو وہ رقم دے کر اور اپنے محلے کی ایک عورت کو اس کی بیوی کا خیال رکھنے کا کہہ دیا تھا اور اب وہ تینوں جنگل کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے راستے میں گاؤں کے کچھ لوگ انہیں ملے لیکن سوائے سلام کرنے کے انہوں نے کوئی اور بات نہیں گئی گاؤں کی حد سے نکلنے کے بعد وہ تینوں جنگل کی طرف جانے والے راستے کی طرف بڑھتے چلے گئے گھر سے نکلنے سے پہلے رشید چوکیدار نے اپنی لائسنس والی بندوق ساتھ لے لی تھی تاکہ کسی بھی مشکل سچویشن کا مقابلہ کیا جا سکے گاؤں کی حد سے باہر نکلتے ہی انہوں نے جنگل کی طرف جانے والے راستے کی طرف رکھ کر لیا راستہ کچھا ہونے کے ساتھ ساتھ جنگلی چھاڑیوں سے اٹھا پڑا تھا جب سے لوگوں نے اس بھیانک پھیڑیے کے بارے میں باتیں سنی تھی تب سے لوگوں نے اس راستے پر جانا آنا چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر جگہ جگہ جنگلی چھاڑیاں اگ گئی تھیں صبح کے گیارے بجے کا وقت ہو چکا تھا اور چاروں طرف جمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی ہلکی ہلکی دل کو لبھا دینے والی ہوا چل رہی تھی وہ تینوں باتیں کرتے جنگل کی طرف جانے والے راستے پر بڑھتے چلے جا رہے تھے لگ فک ایک مل کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد انہوں نے راستے میں آنے والے ایک سائے دار پیڑ کے نیچے ٹھہرنے کا پروگرام بنایا اور اس پیڑ کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ گئے یہ ایک پیپل کا بڑا سا پیڑ تھا جس کا تنہ لگ فک چار فیٹ تک ضرور ہوگا اس کے سائے تلے کچھ دیر سستانے کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا میرے خیال میں آپ لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کا پروگرام بنا لیا ہے اس لئے میرا مشورہ مانو تو واپس چلے چلو ورنہ یہ نہ ہو کہ بات میں ہمیں پچھلانے کبھی وقت نہ ملے رشید چوکیدار نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا اب تو چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور اس پھیڑیے کے راستے پردہ اٹھا کر ہی واپس لوٹیں گے ان دونوں نے رشید کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا ٹھیک ہے جیسے آپ لوگوں کی مرضی رشید نے بیبسی سے جواب دیتے ہوئے کہا اس طرح باتیں کرتے وہ جنگل کے کنارے پہنچ گئے جنگل میں ناقابل یقین یعنی اوشوسنی حد تک بلکل خاموشی چھائی ہوئی تھی یوں لگتا تھا جیسے جنگل کے سارے جانور وہاں سے بھاگ کر کہیں اور چلے گئے ہوں ان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ سارے جانور اس بلہ کے در سے ہی یہاں سے بھاگے ہوں گے وہ تینوں جنگل کی سرحت پر کھڑے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ انہیں اندر جانا چاہیے یا نہیں پھر کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہنے کے بعد انہوں نے جنگل کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا انہیں اتمنان تھا کہ اگر ان کا سامنا اس بلہ سے ہو جاتا ہے تو ان کے پاس بندوق ہے جسے وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے رشید چوکیدار کسی وقت فوج میں نوکری کرتا تھا لیکن کسی بیماری کی وجہ سے اسے زبردستی ریٹائرمنٹ دے کر فوج کی نوکری سے نکال دیا گیا تھا اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے رشید نے شہر کے ایک کالج میں چوکیدار کی ڈیوٹی حاصل کر لی اس کے لیے اسے اپنے تجربے اور فوج کی نوکری کی وجہ سے زیادہ مشکل نہیں اٹھانی پڑی کالج میں وہ اکثر بچوں کو اپنی بہادری کے قصے سناتا رہتا تھا اور توقیر اور عرشت کو بھی اس نے کئی قصے سنائے تھے اس لیے اس وقت ان دونوں کو یہ اتمنان بھی تھا کہ اگر کوئی مشکل وقت آیا تو رشید ان کی حفاظت کر سکتا تھا بندوق ہاتھ میں تھامے رشید ان کے آگے آگے چل رہا تھا اس کے پیچھے عرشت اور پھر توقیر تھا وہ تینوں ساؤدھانی سے ادھر ادھر دیکھتے آگے بڑھنے لگے جنگل میں خاموشی کے ساتھ ساتھ ہلکا اندھیرہ چھایا ہوا تھا حالانکہ دن کا وقت تھا لیکن جنگل میں شام جیسا سما لگ رہا تھا زمین پر گرے سوکھے پتے ان کے قدموں کے نیجے چرچراہٹ کی آواز پیدا کر رہے تھے جس سے پتوں کی آواز خاموشی میں ایک ڈر پیدا کر رہی تھی جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے جنگل اور گھنا ہوتا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہیں یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے ہزاروں آنکھیں انہیں چھپ کر کھور رہی ہوں لیکن اس کے ساتھ انہیں یہ اتمنان ضرور تھا کہ وہ دن کے وقت جنگل میں ہیں کسی بھی انجانی سیچویشن میں وہ اپنے بچاؤں کے لیے یہاں سے بھاگ سکیں گے دوسری سیچویشن میں رات کے وقت ایسا ایمپوسیبل ہوتا رات کے گہرے اندھیرے ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے کافی دیر تک جنگل میں چلنے کے باوجود ابھی تک انہیں کوئی آسادھارن چیز نظر نہیں آئی تھی اور نہ اس بھیانک بھیڑیے کے کوئی بھی آسار نظر آئے تھے ایک جگہ پیڑوں میں بنی ایک ساف سی جگہ رکھ کر وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کیا انہیں اور جنگل کے اندر جانا چاہیے یا واپس لوڑ جانا چاہیے ابھی وہ اسی بات کا فیصلہ کر رہے تھے کہ اچانک دائیں طرف پیڑوں کے جھنٹ سے ایک بہت خوفناک آواز نے ان کے ہوش ہڑا دیئے یوں لگا جیسے ہزاروں بھیڑیے مل کر گھر رہے ہوں جگل کی خاموشی میں یوں اچانک اس خوفناک آواز نے ایک ہلچل سی پیدا کر دی تھی یوں لگتا تھا جیسے کسی نے جنگل میں میوزک سسٹم فٹ کر دیا ہو جس کی وجہ سے انہیں اپنے چاروں طرف خوفناک بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اس اچانک آفت پر وہ بھوکھلا کر اچھل پڑے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف بھاگیں کیونکہ انہیں چاروں طرف سے ہی بھیڑیوں کی آوازیں گوجتی محسوس ہو رہی تھی ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک دائیں طرف سے ایک بہت بھیانک شکل کا بھیڑیا غراتا ہوا پیڑوں کی جھنٹ سے نکلا والی بات یہ تھی کہ وہ اپنے چاروں پاؤں کی پجائے اپنے دو پیروں پر بھاگتا چلا رہا تھا اور ایک نظر میں ایسا انسان لگ رہا تھا جس کا چہرہ پھیڑیے کا ہو اور دھڑ انسان کا وہ ٹر اور کنفیوزن کی سیچویشن میں کھڑے اسی کی طرف دیکھے جا رہے تھے جو دھیرے دھیرے پندوق سے نکلی گولی کی طرح ان کی طرف بھاگتا چلا رہا تھا پھر جیسے اچانک کسی نے انہیں جادو کی چھڑی لگا کر دوبارہ ہوش دلایا اور وہ پلک چھپکتے ہی اپنے سامنے آنے والی موت کی سچائی سے خبردار ہو گئے اور پھر چیختے ہوئے سامنے نظر آنے والے ایک راستے کی طرف دوڑنے لگے رشید بھی پندوق کو مضبوطی سے تھامے ان کے پیچھے بھاگا خبرہت میں اسے اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ رکھ کر اس بلا کو نشانہ بناتا یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا اس لیے وہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے ہوش گوا بیٹھے تھے اور جب دوبارہ انہیں کچھ ہوش آیا اور انہیں سچائی دکھائی دی تو انہیں صرف اپنی جانے بچانے کی فکر ہوئی اور اس نتیجے میں وہ اس وقت اپنے سامنے نظر آنے والے اس راستے پر بھاگنے لگے جو جنگل کے اندر جا رہا تھا ان کے پیچھے وہ بھیڑیا بھی اپنی رفتار سے پھاگتا چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے موں سے نکلنے والی کو رہٹے انہیں دور سے سنائی دے رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے ان کے ہاتھ لگتے ہی وہ بھیڑیا انہیں کچھا چبا جائے گا اور اس وقت وہ تینوں موت اور زندگی کی کشم کشمیں اندھا تھند بھاگے چلے جا رہے تھے بندوق بھی کہیں گر گئی تھی یہ ایک بہت ہی پرانی اور ٹوٹی پھوٹی امارت تھی جو نا جانے کس زمانے کی بنی ہوئی تھی اور ایک ویران کھنڈر میں بدل گئی تھی اس کا سامنے کا گیٹ ٹوٹا ہوا تھا اور دیواروں کا رنگ گہرا کالا ہو گیا تھا کہیں کہیں کائی بھی لگی ہوئی تھی دیواروں کے ساتھ ساتھ جنگلی چھاڑیوں میں چھوٹے موٹے جنگلی جانوروں نے پسیرہ کیا ہوا تھا کسی طور میں شاید یہ ایک خوبصورت امارت رہی ہو لیکن اس وقت اس کی منحوسیت سے ڈل لگ رہا تھا بے تہاشا بھاگنے کی وجہ سے ان کے جسموں کے سارے خون کو نچوڑ لیا ہو وہ تینوں سامنے نظر آنے والی اس امارت کی طرف ہی بھاگتے چلے آ رہے تھے اس وقت انہیں ایک سیف کیکانے کی بہت ضرورت تھی وہ خوفناک بھلا ابھی تک ان کے پیچھے تھی لیکن بھاگتے ہوئے وہ خود کو پیڑوں کے اندر چھپاتے ہوئے اسے کافی پیچھے چھوٹ چکے تھے اور اب اپنے سامنے نظر آنے والی اس پرانی اور بھیانک امارت کی طرف ہی بھاگتے چلے جا رہے تھے امارت کے گیٹ کے قریب رکھ کر وہ تینوں کمان سے نکلے تیر کی طرح سیدھے اس کے اندر خس گئے امارت کے اندر ایک بہت بڑا سا آنگن بنا ہوا تھا اور جس کے بیچ میں ایک بہت بڑا فوارہ فٹ تھا ایک نظر دیکھنے میں یہ کوئی گیسٹ ہاؤس ہی دیکھتا تھا یوں لگتا تھا جیسے کسی مالدار آدمی نے اس جنگل میں اسے ٹوریسٹ کی سہولت کے لیے بنوایا ہوگا پھر نہ جانے کن حالات کے بینہ پر اسے چھوڑ کر جانا پڑا ہوگا خیر اس وقت انہیں اپنی جان بچانے کی فکر تھی اس لیے انہوں نے سامنے نظر آنے والے ایک بڑے سے ہال جیسے دروازے کے اندر دور لگا دی دروازہ کبھی لکڑی کا رہا ہوگا لیکن اس وقت صرف اس میں لگا ایک لوتا فریم ان کا مو چڑھا رہا تھا دروازے کے اندر کی طرف ایک لابی تھی اور سنگ مرمر کا ایک ریسپشن بھی موجود تھا لیکن اس وقت اس پر جمی ہوئی دھول صاف نظر آ رہی تھی تھوڑا آگے سے ایک برامدہ تھا جس کے دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے لیکن ان سب کے دروازے غائب تھے جیسے کوئی اکھاڑ کر لے گیا ہو برامدے کے آخری سیرے پر کچھ سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھی وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے ان سیڑھیوں کی طرف ہی پڑھے اور قریب جا کر دیکھا تو سیڑھیاں نیچے کی طرف اترتی دکھائی دیں شاید وہ اس عمارت کے نجلے پورشن کا راستہ تھا وہ کچھ دیر تک وہاں رکھ کر کوئی آہٹ سننے کی کوشش کرنے لگے پھر ہر طرف خاموشی پا کر سیڑھیاں اترنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ اچانک انہیں باہر سے کسی بھاری بھرکم جانور کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں وہ آوازیں سیڑھی ان کی طرف ہی آتی سنائی دے رہی تھیں پھر وہ اتنی قریب آ گئیں کہ انہیں یوں محسوس ہوا جسے کوئی خونخوار جانور غصے سے خوراتا بھاگتا چلا آ رہا ہو یہ سنتے ہی وہ اندھا تن سیڑھیوں سے نیچلی منزل کی طرف اترتے چلے گئے سیڑھیاں کم سے کم ستر اسی کے قریب ضرور ہوں گی یہ بات ان کی سمجھ سے پڑے تھی کہ آخر اتنی زیادہ سینیاں بنانے کا کیا مقصد ہوگا بے تہاشہ دوڑنے کی وجہ سے ان کے ساسے پھول گئی تھے نیچے اترتے ہی ان کے سامنے ایک بہت بڑا سا ہال تھا جس میں دیواروں کے ساتھ ساتھ لگری کے کیبینٹ بنے ہوئے تھے لیکن ان میں شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور اندھر سے خالی دکھائی دے رہے تھے دائیں طرف ایک تنگ سا راستہ جاتا دکھائی دیا راستہ اتنا تنگ تھا چھاکنے پر اندر اندھیرہ ہی دکھائی دیا اوپر والا پہتر جانتا تھا کہ اس تنگ راستے کے دوسری طرف کون سی آفت ان کی راہ دیکھ رہی تھی ابھی انہیں کھڑے کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ انہیں چھت پر کسی بھاری جانور کے قدموں کی دھمک سنائی دی اور یہ سنتے ہی ان کے چہرے در سے پیلے پڑ گئے وہ دھمک دھیرے دھیرے انہی سیڑھیوں کی طرف ہی بڑھتی سنائی دے رہی تھی اس کا مطلب تھا وہ پلا ان سیڑھیوں کی طرف ہی بڑھ رہی تھی یہ دیکھ کر انہوں نے پلک چھپکتے ہی ایک فیصلہ کیا اور ایک ایک کر کے اس تنگ راستے کے اندر داخل ہو گئے تنگ راستہ ایک سرنگ کی شکل میں بدلتا جا رہا تھا جیسے جیسے وہ آگے پڑھ رہے تھے ویسے ویسے راستے میں کھٹن بڑھتی جا رہی تھی کچھ دور تک چلنے کے بعد ان کے ناک میں ایسی پدبو محسوس ہوئی جیسے کہیں آس پاس ہی بہت سے چوہیں مرے ہوئے ہوں اور ان میں سے سران پڑھ رہی ہو جیسے جیسے وہ آگے پڑھتے جا رہے تھے وہ پدبو اور تیز ہوتی جا رہی تھی راستے میں پھیلا اندھیرہ اب ملکجے اندھیرے میں یعنی تھندلے اندھیرے میں بدلتا جا رہا تھا اور اس وجہ سے انہیں آس پاس کا منظر تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا تھا پھر ایک موڑ مڑتے ہی ان کی چیخیں نکل گئیں وہ ایک ایسے چوراہے پر آگ کھڑے ہوئے تھے جس کے پیچ میں بہت سے انسانی دھانچے پڑے ہوئے تھے یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے جسموں کا سارا گوشت نوچ کر انہیں یہاں لاکر بھیگ دیا ہو دھانچے سوکھے ہونے کے پاوجود ان میں دوڑتے چوئے ساپ دکھائی دے رہے تھے پتہ نہیں وہ ان میں اور کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہاں تو سرنگوں کے چال بچھے ہوئے تھے چاروں طرف سرنگوں کے دہانے یعنی مو دکھائی دے رہے تھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عمارت کس مقصد کے لیے بنائے گئی تھی اس کے نیچے پھیلے ہوئے سرنگوں کے چال سے تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شاید کسی کرمنل نے اپنے غلط مقصد کے لیے ایسا کیا ہو ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ کس راستے سے باہر نکلا جائے کہ اچانک انہیں انٹری والے راستے پر کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں شاید اس بلا نے ان کی بو محسوس کر لی تھی اور شاید اپنے بھاری بھرکم ڈیل ڈال کی وجہ سے اس تنگ راستے میں داخل نہ ہو سکنے کی وجہ سے وہی کھڑا چیخ رہا ہو راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ فائدہ ضرور ہوا کہ وہ بلا کی پکڑ سے دور تھے لیکن ابھی تک موت ان کے سروں پر ناچ رہی تھی باہی طرف دکھائی دینے والی سرنگ کا راستہ ذرا چوڑا لگ رہا تھا اس لئے انہوں نے اسی راستے میں جانے کا فیصلہ کیا اور تیزی سے اس کی طرف پڑھ گئے سرنگ میں داخل ہوتے ہی ایک زوردار شور سے چمگادریں چیختی ہوئی ان کے سروں کے اوپر سے اڑتی ہوئی ہال میں داخل ہو گئیں اس اچانک آفت پر وہ بری طرح خبرہ گئے اور اسی خبرہت میں ان کے موں سے چیخیں نکل گئیں خوفناک ماحول میں اور خون جمع دینے والی خاموشی میں ان کی چیخوں نے ایک پھونچال پیدا کر دیا اور ہال میں یوں محسوس ہوا جیسے ہزاروں بدرو ہیں پوری آدمائیں مل کر چیخ رہی ہوں کافی دیر تک ان کے چیخنے کی ایک کو سنائی دیتی رہی پھر ایک دم خاموشی چھا گئی لیکن اس بیچ شاید باہر کھڑی بلا بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس راستے سے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی اور ایک دم خاموشی چھاتے ہی انہیں قریب سے ہی اس کے اچانک خررانے کی آواز سنائی دی موت کو اتنا قریب دیکھ کر ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور انہوں نے انجام کی پرواہ کیے بغیر سامنے نظر آنے والی اسی سرنگ میں دوڑ لگا دی سرنگ اندر سے کافی چوڑی تھی لیکن بھاگتے بھاگتے انہیں یوں لگنے لگا تھا جیسے سرنگ کی دیواریں زندہ ہو گئی ہو اور انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو پھر اچانک ارشت کا ایک ہاتھ دیوار سے ٹکرایا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ دیوار کسی جانور کی خال سے بنی ہوئی ہو اور اس میں کرماہٹ بھی تھی ہاتھ لگتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کسی زندہ پھینس کی پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا ہو یہی حال اس کے دوسرے ساتھیوں کا بھی تھا انہوں نے بھاگتے ہوئے اسے یہی بتایا جو اس نے محسوس کیا تھا جو جو وہ بھاگتے جا رہے تھے سرنگ میں کہیں سے ہوا کے چھونکے محسوس ہو رہے تھے اور پھر دور بہت دور انہوں نے ایک جگنوں سا چمکتا دیکھا جو ان کے قریب ہوتے بڑا ہوتا گیا اور ابھی وہ لوگ اس سے کافی فاصلے پر ہی تھے کہ اچانک سامنے نظر آنے والے سرنگ کی دروازے پر ایک سایہ سا دکھائی دیا اس کا چہرہ دروازے کے اندر کی طرف ہونے کی وجہ سے ساف دکھائی نہیں دے رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اس سایہ نے کالا چوگا پہن رکھا ہو اور پھر بھاگتے ہوئے ان کے قدموں نے جیسے زمین کو جکڑ لیا اس سایہ نے جب اپنے دونوں ہاتھوں کو سر سے اوچھا اٹھایا تو اس کے ہاتھوں پر لپٹے سامنے انہیں دور سے ہی نظر آ گئے تھے اس کے دونوں ہاتھوں میں کم سے کم بیس سامن کل بلا رہے تھے اور اس کے سر کے بعد سرکنڈوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے اب ادھر جائیں یا ادھر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں ان کے آگے بھی موت کھڑی تھی اور ایک بھیڑیا ان کے پیچھے موجود تھا لیکن اس بات کا انہیں حوصلہ تھا کہ وہ بھیڑیا شاید بہت پیچھے رہ گیا تھا کیونکہ ان کے پیچھے اب خاموشی تھی بھاگنے کی وجہ سے شاید وہ سب اس بات پر غور نہیں کر پائے ہوں لیکن اب اچانک رک جانے کی وجہ سے سرنگ میں موت کسی خاموشی ہونے کی وجہ سے انہیں ایک دوسرے کی دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی ایک مسئبت سے جان چھڑانے کے بعد اب ایک نئی مسئبت ان کے سامنے پر پھیلائے کھڑی تھی اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں سامنے نظر آنے والے بھیانک سائے نے ایک دم سرنگ کے اندر چلنا شروع کر دیا اندھیرے میں بھی سب کچھ صاف دکھائی دے رہا ہو اور اس کے آگے پڑھنے کے انداز نے انہیں ڈرا دیا تھا انہیں اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی اس سائے کے کھڑے رہنے کی وجہ سے انہیں اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہو پایا تھا لیکن جب اس نے چلنا شروع کیا تو اس کے قدموں کی دھمک سرنگ میں گوجھنے لگی انہوں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھ کر اپنے بچاؤ کے لئے کوئی راستہ تلاش کرنا شروع کیا تو جلد ہی انہیں یوں لگا جیسے ان کے دائیں طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی جیسی جگہ ہو لیکن اس کی دوسری طرف صرف اندھیرہ تھا اس لئے یہ دیکھنے میں اسمر تھے کہ اس طرف کیا ہے ان کے دماغ ماوف ہو جگے تھے لیکن پھر ایک خیال پجلی کی کوندے کی طرح ان کے دماغ میں آیا اور انہوں نے واپس سرنگ کے اندر لوٹنے کا ارادہ کیا وہ اس کھڑکی جیسے راستے کو استعمال کر کے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے چونکہ ان کے پیچھے بلکل خاموشی تھی اور انہیں اس بات کا حوصلہ تھا کہ شاید وہ بھیڑیا ان کو نہ پا کر واپس لوٹ گیا ہو اس لئے انہیں اسی راستے سے واپس باہر جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ خطرہ بھی تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھیڑیا انہیں اسی ہال میں مل جائے یا اس عمارت کے کسی کمرے میں موجود ہو کیونکہ جس طرح وہاں تھانچوں کا ڈھیر انہیں نظر آیا تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہی عمارت اس بھیڑیے کا ڈھیرہ ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شاید وہ اب اپنے کسی دوسرے شکار کی تلاش میں اس عمارت میں موجود نہ ہو یہ سب قیاس آرائیاں ہی تھی یعنی سمبھاؤنائیں ہی تھی لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو بات اہم تھی وہ جان بچانے کی تھی کیونکہ وہ بھیانک سایا ایک موت کی شکل میں ان کے پیچھے ہی تھا انہوں نے سارا معاملہ اوپر والے کے حوالے کرتے ہوئے واپس سرنگ میں دوڑ لگا دی اور اس بار انہوں نے اپنی رفتار پہلے سے زیادہ رکھی اور لگاتار بھاگنے کی وجہ سے وہ کچھ ہی دیر میں دوبارہ اسی ہال میں جانے والے سرنگ کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئے اور تھیرے سے جھانک کر ہال میں سجویشن کا جائزہ لینے لگے لیکن یہ دیکھ کر ان کے موں سے اتمنان کی سانس نکل گئی کہ اس وقت ہال خالی تھا شاید وہ بھیڑیا مایو سو کر یہاں سے چلا گیا تھا انہوں نے کچھ دیر وہاں رک کر اور کوئی آواز یا آہٹ سننے کی کوشش کی لیکن ہر طرف خاموشی پا کر انہی سیڑھیوں کے ذریعے واپس جانے کا ارادہ کیا ان کے پیچھے ایک کم پھیر خاموشی تھی شاید وہ بھیانک سایا ان کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا اس لیے وہیں رہ گیا تھا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے بیچ میں وہی بھیڑیا بیٹھا ایک انسانی بازو بھپوڑ بھپوڑ کر کھا رہا تھا اس کے سامنے ایک آدمی کی لاش رکھی تھی جس کا ایک بازو کٹ کر اس بھیڑیے کے ہاتھ میں تھا اس کے پانچوں سے تازہ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی تازہ شکار کر کے لیا ہو کمرے کی خاموشی میں اس کے کچر کچر کھانے کی آواز بہت بھیانک لگ رہی تھی وہ گوشت کو یوں کھا رہا تھا جیسے کوئی اپنی فیورٹ ڈش کھاتا ہو بازو کا گوشت کھانے کے بعد اس نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے طاقتور ہاتھوں سے اس لاش کی ران پر جھپٹا مار کر گوشت کا ایک بڑا سا لودھڑا نکال لیا اور اسے بھی کھانا شروع کر دیا کچھ ہی دیر میں ایک خوراہت کی آواز نکالتے ہی اس نے اپنے پیر پسارے اور وہیں ڈھیر ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں اس کی خوفنا خرارٹوں کی آوازیں گوج رہی تھیں سیڑیاں چڑھتے ہوئے وہ لوگ جیسے ہی برامدے میں پہنچے تو انہیں باہر اسی طرح بیرانی ہی نظر آئی اور وہ بھیڑیا کہیں دکھائی نہیں دیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ دیر تک کچھ سننے کی کوشش کی لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دینے پر وہ آ کے پڑھنے لگے پرامدہ کافی لمبا تھا اور اس کے دونوں طرف بغیر تروازوں کے کمرے تھے جو قطار در قطار بنے ہوئے تھے کچھ دور تک آ کے پڑھنے کے بعد جیسے ہی وہ آخری کمرے کے نزدیک پہنچے تو انہیں اس کے اندر کسی چانور کے خرارٹوں کی آوازیں سنائی دی وہ اکتم رکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کمرے کے اندر چھانکا اور پھر اچانک اپنے مو سے نکلنے والی چیخوں کو بڑی مشکل سے روکا ورنہ ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو شاید وہ خونخار بھیڑیا ان کے چیخنے پر اٹھ جاتا اور وہ اس کا شکار بن جاتے کمرے میں وہی بھیڑیا لمبی تانے نیت کے مزے لے رہا تھا اور پھر یہ دیکھ کر ان کا رنگ پیلا پڑ گیا کہ اس کے قریب ہی ایک انسانی لاش موجود تھی جس کے آس پاس بہت سا خون پھیلا ہوا تھا اس لاش کا ایک بازو غائب تھا اور اس کی ران میں ایک بڑا سا سراخ تھا اور اس کی ران میں ایک بڑا سا سراخ تھا یوں لگتا تھا جیسے اس کا بازو اور اس کی ران کا گوش اسی بھیڑیے نے کھایا ہو یہ دیکھ کر ان کی رہی صحیح حمد بھی جواب دے گئی اور وہ جلدی سے امارت کے دلان کی طرف پڑھنے لگے اب انہیں جل سے جل یہاں سے فرار ہونا تھا ورنہ وہ بھیڑیا کسی بھی وقت ان کے سروں پر پہنچ سکتا تھا وہ اس کی نیت کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے دلان میں اسی طرح خاموشی تھی اور کوئی بھی جاندار وہاں موجود نہیں تھا انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی اور کچھ ہی دیر میں وہ امارت سے باہر تھے وہ یہاں سے فوراں نکل جانا چاہتے تھے جس بھیڑیے کے بارے میں انہوں نے بہت سی کہانیاں سنی تھی وہ سچائی بن کر ان کے سامنے آ گیا تھا چنگل میں بغیر رکے چلتے رہنے سے انہوں نے جلدی ہی اپنا راستہ پا لیا جو ان کے گاؤں کی طرف جاتا تھا شام کے سائے پھیلنے سے پہلے پہلے وہ لوگ اپنے گاؤں پہنچ گئے اور سیدھے رشید کے گھر پہنچ گئے ان کے گھر پہنچتے ہی رشید کی بیوی کے پاس پیٹھی ایک بڑوسن واپس اپنے گھر چلی گئی اور رشید ان دونوں کی کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگا رات وہیں گزار کر وہ دونوں صبح رشید سے اجازت لے کر واپس شہر جانے کے لئے اسٹیشن کی طرف نکل گئے رشید کو اپنی بندوق کے گم ہونے کا بہت افسوس تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اور ان بچوں کی زندگی پر جانے کی خوشی بھی تھی جو ایک بندوق گما کر مہنگی نہیں تھی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے شکریہ